اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیر کتی ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آئی میں بنا رہی تھی میکرونی تو میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ میں نے سب سے پہلے پانی کو بوائل کیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے میکرونی ڈال دی جب بوائل ہو جائے تھوڑا سا تو اس کے اندر آپ نے پھر میکرونی ڈال لی ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سے ایک جمعہ سال ڈال دی ہے سال سے یہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ تھوڑا سے نمکین سی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے دیکھا یہ ایسی ہوگی اچھے سے آپ نے بوائل کرنی ہے تاکہ کچھین رہ جائے یہ دیکھیں بلکل تقریباً تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو چھان لینا چھاننے کے بعد اس میں نے سوسپینڈ کے اندر دیچکی کے اندر جو بھی اپنے کڑھائی وغیر لینے ہوں اس کے اندر میں نے اور ڈال لیا ہے اب وہی ورطہ ہی یوز کر سکتے ہیں یہ میکرونی تھوڑ تھوڑھوڑ نیچے لگی ہوئی ہے کوئی بات نہیں اس کی خیر ہوتی ہے اس کے اندر میں دو پھونیاں کٹے تھے درمیانے سائز کے دو اونیاں لے لینے ڈال دینے اس کے اندر اور اچھے سے ان کو بھون لینے جیسے ہم تڑکا نہیں بھونتے وہ سبزی کا ویسے اس کو ہم نے بھون لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو میں نے بوائل کی ہوئی تھی میکرونی اس کو میں نے چھان لیا تھا چھان کے اس کے اوپر اپنے اوائل ڈالنا ٹھیک ہے اوائل ڈال ہوگی نا اوائل لگا کے رکھنے آپ نے اوائل لگا کے یہ پائدہ ہے کہ یہ نہ چھپ کرتی نہیں ہے ساتھ اگر آپ لوگ اوائل نہیں لگا ہوگے تو وہ ساتھ جوڑ جائے گی وہ پھر اکیلی اکیلی نہیں ہوتی میکرونی ٹھیک ہے یہ نیچے نکل گیا پانی بھی اور اور یہ بھی بس تھوڑا تھوڑا لگا ہے اس کو یہ میں نے ڈی بے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ اچھے سے چھان ہو جائے تو یہ پیاس اب تک براؤن ہو رہے ہیں ان کو اچھے سے براؤن کر لینا ہے آپ نے اتنا زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا کہ کالے ہی ہو جائیں نورمال براؤن کرنے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کے اندر ہری میچ کا پیسٹ میں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا ایک اور جوہا میں نے لسن کا لیا ہے تھوڑا سا ٹکڑا ادھرک کا اور چار پانچ میچیں میں نے ہری لی تھی ان کا پیسٹ بنا لیا تھا اب ہم لوگ نے ادھرک اچھے سے بھون لینا تھا بھون کے اس کے اندر میں نے ٹوماٹر ڈال دیئے ٹوماٹر کو اچھے سے ہم لوگ بھون لیں گے تاکہ ادھرک بھی اچھی طرح پکتے ہیں لسن بھی پکتے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ بھی چیٹ کریں گے بہت ہی آسان ہے مکرونی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی میریچ ڈالی ہے ایک چمچ اور ہلدی ڈالی ہے ہاف چمچ ہلدی کا یہ تھوڑا سا ٹیسٹ رہا ہے تو مجھے ہلدی بہت پسند ہے اور یہ ہڈیوں بغیرہ کے لیے بھی ہلدی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے بہت بینفٹس ہیں ہلدی کے کچھ لوگ تو دودھ کے اندر بھی ہلدی یوز کرتے ہیں دودھ کے اندر پوائل کر کے ہلدی پیتے ہیں اس کے بہت بہت بینفٹس ہیں جن کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے وہ ضرور ٹرائے کریں وہ دودھ کے اندر ضرور ہلدی ڈال کے پیا کریں اس کے اندر میں گاجر ڈال دوں گی پری بھیک میں نے کٹی تھی جیسے یہ چھوٹھے ٹکڑے میں نے کٹے ہیں آپ نے بھی ایسے کٹنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھے طرح پکا لینا ہے کاجریں اچکل زرزرہ سخت سی ہیں لیکن آپ لوگ نے اس کو اچھے سے گلا لینا ہے سب سے پہلے گاجروں کا آپ کو گلا لیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانٹ آئے کے اس کو نگلنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ آلو ہے شملا مچھ ہے اور مطر ہے مکس ہیں آپ لوگ کی چوائی سے آپ لوگ چکن ڈالنا چاہتے ہیں چکن بھی ڈال سکتے ہیں میں چکن ہی صرف ایجٹیبل کی بنائی تھی میٹھنونی یہ تکریمہ گل چکی ہیں تھوڑی سیر گل نہیں کریتی ہیں ساتھ اس لیے گل جائیں گے مطر بغیر ابھی گلنے ہیں اچھی طرح پکا لینا ہے ان کو سب کو میں اس کو لگ کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو اچھے سے گل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً سارے گل چکے ہیں یہ پانی بھی آپ ہوگا اچھے سے خوش کر دینا ابھی تھوڑ سارے کچھے تھے میں نے اس کے اوپر پھر ڈکن رکھ لیا ہوتا کہ یہ پندرہ سپیسمنٹ کے لیے اول گل دیں میرے ہاتھ گندے تھے میں سا سا روٹیاں پکا رہی تھی وہ سا سا مکرونی بنا رہی تھی میں نے مکرونی اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت رنگ آئے ہیں چیک کریں ذرا دیکھیں بہت کچھ سے مکرونی میں نہیں ہے آپ اس کے لیے پانچ منٹ کے لیے اس کو دمپے رکھ دیں اس کے بعد کھوڑنا ہم لوگوں کو اس کا کلر اور بھی اچھا ہی گا ٹھیک ہے یہ پانچ منٹ ہو گئے تھے میں نے اس کے کلر دکھائے آپ کو یہ دیکھیں بہت دیکھیں کلر اور ماشرہ بہت ہی تیسٹی بھی نہیں تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے کیسے میں نہیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا شکر کر دینا اور میرے جانے کو ضرور سبکرائب کرنا یہ میں سالسال روٹی بنا رہی تھی میں آپ کا بتایا تھے میری ہاتھ آٹے والے تھے میں سالسال روٹی بنا رہی تھی نیزی ویڈیو کے ب ڤھیک ہے موسیقی